نمشکار سسرکال آداب گوڈیوننگ دیش کی امیدوں کو دیکھنے کا وقت آگیا ہے آج ہم آپ کو ایسے لوگوں کی کہانییں سنائیں گے جو وکاس کے پیمانے پر پچھڑے ہوئے ہیں لیکن اپنی سوچ سے بہت وکسط ہیں ایسے لوگ جو کم سوویدھاؤں اور جانکاری کے باوجود اپنے اور دیش کے لیے چمتکار کر رہے ہیں انجانے میں ایسی سمسیوں کا سمدھان بھی دے رہے ہیں جن کو دور کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی اتراخنڈ میں ایک زلہ ہے ٹہری گڑوال یہاں رہنے والی ایک مہیلہ نے اتراخنڈ راجعہ کی ایک بڑی سمسیہ کا سماندھان دیا ہے سماندھان بھی بہت سرل ہے کیوی نام کا پھل تو آپ نے سنائی ہوگا کافی مہنگا ملتا ہے خون میں بلڈ سیلز کی سنکھیہ جب گھڑتی ہے تو کچھ ڈاکٹرز دوا کے ساتھ کیوی کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں اسی کیوی کی کھیتی میں اتراخنڈ کی سمسیہ کا سماندھان بھی ہے دیکھیں ہماری کہانی اور پھر آگے کی بات کریں گے کیوی کا یہ پھل سیدھا دیوی کی کڑی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے اونجے پہاڑوں پر کیوی کی یہ فصل سیدھا دیوی کی پہچان ہے ایک آرثک مقام ہے اور اتراخنڈ کے اجڑ رہ گاؤں کے لیے سماندھان بھی ہے جس اتراخنڈ کی زمین پر یہ کیوی کے باغ لگے ہیں وہاں پلائن بہت بڑی سمسیہ ہے روزگار کی تلاش میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں کمائی کے لیے لوگ راج سے باہر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لوٹ کر نہیں آتے ایسے میں سیدھا دیوی کی کیوی کی کھیتی پردیش کے پنرواز کا موڈل بن سکتی ہے سوال ہوگا آپ کے مند میں کہ گاؤں میں رہنے والی سیدھا دیوی کو یہ وچار کہاں سے ملا کہ کیوی کی کھیتی فائدے کا سودا ہے اس کے جواب میں ستھانی ادیوگ ویبھاگ کا نام آتا ہے جس نے سیدھا دیوی کو تشاہ دکھائی ٹریننگ دی سیدھا دیوی اس سے پہلے گیہوں، دھان، دال جیسے فصلوں کی کھیتی کرتی تھی ان میں جوکھم زیادہ منافع کم تھا لیکن ان کے مند میں یہ بات تھی کہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا ہے یہی رہ کر کم آنا ہے ہم لوگ جو ہے پہلے یہاں جو ہے آلو مٹر مطلب گو بھی سبجی یہ سب چیز ہوگا تھے لیکن بندروں نے ہمیں جو ہے بہت پریسان کیا اور اسی وجہ سے جو ہے ادیان بیباگوالے میرے پاس آئے یہاں پہ پھر اون لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کیوی کی کھیتی کرو پھر میں نے گاؤں والے کوئی تیار نہیں ہوئے پھر میں جو ہے خود اپنے آپ میں نے جو ہے ادیان بیباگ کو ایک پرستاو بنا کے دیا اور ان لوگوں نے مجھے جو ہے تیتیس پودے دے دی جب تیتیس پودے دے دی انہوں نے تو ہم نے جو ہے ان کو فروری میں لگایا اور اس کے بعد ہم نے اچھے ڈنگ سے ان کی فروریس کر کے مطلب تیسرے سال انہوں نے جو ہے مجھے پھل دینے شروع کر دی کیوی کی کھیتی سے زیادہ منافع پانے کے لیے کئی باتوں کا خاص خیال رکھنے پڑتا ہے کیوی کے لیے سامان نے جلوائیو یا پھر تھنڈی کا موسم سے ہی ہوتا ہے آمدور پر جنوری میں اس کی روپائی کی جاتی ہے اس کو پانی کی ضرورت گرمیوں میں زیادہ پڑتی ہے خاد بھی دیسی یا راسائنک پریयوگ ہو سکتی ہے سردیوں میں ہفتے میں ایک بار اونچے پہاڑوں میں پانی سمسیا ہے لیکن زیتہ دیوی نے جو حوصلہ دکھایا تو سفل ہوئی میں نے اس کی ٹریننگ لی سیتہ دیوی نے اس کے لیے صرف خود کو نہیں سمجھایا بلکہ سماج سے بھی لڑائی لڑی ہاں یہ بات الگ ہے کہ پتی کا سا یوگ ملا تو سب آسان ہو گیا سیتہ دیوی کی لگائی ایک بیل سے ایک کوئنڈل سے زیادہ کی بھی ہو جاتی ہے انہیں بیجنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ان کے شہرات میں یہ کام بھی آسان کر دیا ہے ایک کوئنڈل دیتا ہے سر اس کی وہ کنی پرتے دیکھ بار ڈنگ سے ایک کوئنڈل دیتا ہے کم سے کم لیکن سمیتو اگروں نے برواد کر دیا پورا اس کی بھکری کے لیے کہیں بھاڑ جانا پرتا ہے نہیں سر یہیں بھی بھکری ہو جاتی ہے ہماری گھر پہ آتے ہیں لوگ نیٹیری سے آتے ہیں چمت سے آتے ہیں ہر جگہ سے لوگ یہیں پہنچتے ہیں آپ کہیں جانے جروت نہیں ہیں سر یہیں پہ آتے ہیں لوگ بھاگ روڑ پہ گھر ہے تو اس لیے لوگ یہیں پہ آتے ہیں کیا کیمت رہی ہے گریب بھڑی اس کی کیمت سر میں نے تو آٹھ چار سو روپے کینوں دیا ہے لیکن کلوں کو حساب ہی جاتا ہے پیس کی حساب سے جاتا ہے لیکن میں نے ایسے دیا دیا تب پہلے پہلے چار سو روپے کینوں پیس کا کیا حساب ہے اس کا لگ ہو چار پیس سر ڈیڑھ سو روپے کینوں کم سے کام بہرحال سیتہ دیوی کا پورے زلے میں نام ہو چکا ہے یہ نام انہوں نے کیوی اور اس کی کمائی سے بنایا تب ہی تو وہ چاہتی ہیں کہ جو یوہ پلائن وادی سوچ سے پہاڑ چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ لوٹ آئیں اور ان کی طرح کام کریں اور کمائیں بھی ڈیڑھی گڑھوال سے کشن گوویند کنسوال کے ساتھ بیورو ریپورٹ جھارکھن کی راجدھانی رانچی سے پندرہ کلومیٹر دور پس کا نگڑی گاؤں ہیں یہاں گیان راج نام کا ایک یوک رہتا ہے گیان راج اپنے گاؤں کی مٹی میں انترکش پر پہنچنے کے سپنے بو رہے ہیں کمال ہے نا ان کی کامیابی سے امیتاب بچن جی بھی بہت پرہاوید ہے دنیا ان کی فین ہے اور امیتاب بچن جی ان کے فین ہے گیان راج میں ایسا کیا ہے جس کے دیوانے ہیں امیتاب بچن بھی چلیے آپ کو دکھاتے ہیں بہت سادھاران دکھنے والے یہ گیان راج ہیں گیان راج کی سب سے بڑی اپلابدی یہ ہے کہ وہ PSA گروپ کے صدر سے ہیں یہ وہ گروپ ہے جو پردھان منتری موڈی کو تک گیان یا تقنیکی سے جڑے مسلوں پر سلاح دیتا ہے جس میں دیش بھر کے سو یوہا بے گیانک ہوتے ہیں گیان کمپیوٹر سائنس سے بی ٹیک ہیں چاہتے تو اچھے پیکش پر نوکری کر لیتے مگر گیان نے ایسا نہیں کیا انہوں نے انویشن کو توجہ دی نئی نئی خوچ اور تقنیک کے پریوک کیے ٹھیک اسی درج پر جیسا کی روپہ لے پردے پر 3 idiot میں رینجو کے کردار کو دکھایا گیا تھا کڑی محنت اور گیان کا نتیجہ ہے اٹر ٹنکرنگ لیپ کا یہ سینڈر ان کے پروڈاٹ موجود ہیں ساتھ ہی ان بچوں کا وہ گروپ بھی جو گیان راج سے ہر بار کچھ نیا سیکھنے آپ ہے 3 idiots اگر آپ نے دیکھا ہو تو جس طرح سے practical aspect پہ فانگ سک وانگرو کام کرتے تھے اور وہاں دکھایا گیا تھا کہ بچے جو ہے نیا نیا چیز ضرورت کے حساب سے بنا رہے ہیں صرف ڈگری کے لئے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو روج مرہ کے زندگی میں بھی اپیوگ ہو سکتا ہے ایسے کئی انہوں نے innovation کیے ہیں ایسے کئی invention کیے ہیں جو کسان کو کام آسکے کھیتوں میں کام آسکے science جو PSA group ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے personal scientific advisor group 100 scientists جو پورے دیش پھر سے چنے گیتے ہیں اس میں بھی گیان راج ایک ہیں اور وہ group جو ہے science میں نئی نئی جو development ہے نئی نئی جو چیزیں ہوتی ہے اس کو advise کرتا ہے پردھان منتری کو سیدھے طور پہ اور نئی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا skill ہے اور بچوں میں جو skill develop کرنے کا ہنر ہے یہ اب opposite بچن جب یہ بیٹھیں گے KBC میں اس وقت بھی دکھے گا پریوگوں کو کرنے میں پیچھے نہیں یہ کیا ہے کیا دیکھ رہا ہے یہ سر روبرٹ ٹکز جس میں ہم لوگ روبرٹ کے بارے میں پڑھائے کرتے ہیں اس میں ایک گاڑی وائکل کا موڈل دکھایا گیا ہے کی ہاو ورک ہاو وائکل ورک کیسے گاڑی چلتے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہم لوگ اس میں جانتے ہیں اور کیا آپ لوگوں نے کیا سکھایا کچھ نیا بنایا آپ لوگ ہاں بنایا ہے نام بتائیے تطور گاڑنگ کلینر گاڑنگ کلینر گاڑنگ کلینر گاڑنگ کلینر اچھا تو وہ اس میں کیا ہے اس میں کیا کریٹیویٹی اس میں ہم نے چککا لگایا ہے ہاں چککا لگایا ہے جس سے وہ اس سے ہم آسانی سے اٹھا کے لے جا سکے بینا ہاتھ لگایا ہے کونٹیک کونٹیک نیس باتے لیس لیب بھی یہ بچے آدھنک بیگان کے طور فریقوں کو سیکھتے ہیں جس سے وہ ٹیکنالوجی سے نہ کیول فرینڈلی ہو بلکہ اس میں روچی لیں اور سیکھ کر نئے نئے انویشن کر سکے نگڑی جیسا یہ گاؤں جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں یہ جھارکھن راجے سے بلونگ کرتا ہے اور جھارکھن ایسے پیچھے راجی کے روپ میں گینا جاتا ہے تو جھارکھن جیسے پیچھے راجی میں پر چیزوں کو پڑھاتے ہیں اڈوانس ٹیکنالوجی میں یہاں پر روپوٹکس پر پچھے بار کرتے ہیں ڈرون میکنگ یہاں کے بچھے خود سے کرتے ہیں اسے ساتھ یہاں پر آٹیفیسر انٹیلیجنس انٹرنیٹ آف تینگز ورچپوری آٹیس ٹائب سے ایسے اڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے بچھوں کو پڑھائے اور سکھایا جاتا ہے جسے ٹیکنالوجی اور فیوچر کہا جاتا ہے اچھا تو یہ ان بچوں میں آپ لوگ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو میں جو ہے انٹرسٹ جنریٹ ہو تاکہ یہ کچھ کریں ہاں پہلا کام جو ایٹیل کا ہے وہ ہے کہ بچوں میں انٹریسٹ کریٹ کرنا بچے میں جب تک انٹریسٹ نہیں آئے گا بچے انٹریسٹ نہیں کر سکتے یہاں کے بچے نئی اڑان بھرنا شروع کر چکے یہ بچے اپنی پرتیبھا کا صحیح استعمال کر سکیں اس دشا میں بھی گیانداج لگاتار کام کرنا ہے انٹریسٹ کرنے کے لئے ہم لوگ بہت سے طریقے اپناتے ہیں جیسے بچوں کو ریال لائپ ایکجامپل سے چیزوں کو ایکسپلین کرنا بہت بہت تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو موویز کے تھوڑ بھی بچوں کے سپائر کرتے ہیں بہت سارے چیزیں بچوں کو ہم لوگ دکھاتے ہیں بچوں کو بہت سے ریال لائپ پروبیمز کے ساتھ بچے خود انکاؤنٹر بھی کرتے ہیں ان پروبیمز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان سارے چیزوں کے سے ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک انٹریسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم سوسائیٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائیٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں تو پھر بچے جو ہیں اپنے آس پاس کے پروبیمز کے بارے میں ڈسکسن کرتے ہیں کہ یہ پروبیمز جو ہیں کہ ہم کوئی سولیوشن خوش سکتے ہیں ہماری جو لرننگ ہے اس کے بیسس پر اور اس کے بعد ہم لوگوں کا اٹیمٹ ہوتا ہے کہ میں کا پروٹوٹائپ ہم لوگ کسی پروبیمز کا پہنچ دسلسن کرتے ہیں پھر ہم لوگوں سے ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے فیلڈ پر جا کر خود یوز کر کر دیکھتے ہیں کیا وہ پروٹوٹائپ ورکنگ ہے یا نہیں ہے اس میں کچھ ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے کچھ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں کار سے لاشتنی ہم لوگ ایک فائنل موڈل پر پہنچتے ہیں اور ہمارا پریاس باتا ہے کہ جو بھی موڈل ہمارے ایٹیل میں بنے وہ کمرسیلائز بھی ہو لوگوں سے پہنچ ہو اور لوگ سے یوں چھو گیان راج اب تک کئی ریکارڈ بنا چکے ہیں ان کی بنائی ماشینیں اب تک ڈلی آئیٹی میں پہنچ چکی ہیں اور دیش کے ٹاپ پائپ انویشن میں شمار ہو چکی ہیں ان بچوں میں ہنر بھرنے والے گیان راج اس رو کے ساتھ کام کرنے کے اچھو کہ ان کے عوشکاروں کی لوگ پریادہ ممکن ہے کہ ان کی یہ اچھا بھی جلد ہی پوری کر دیں تو یہ تھے جھارکھن کے فونگ سکھ وانگرو اور انہوں نے بتایا کہ ان کا لقش کیا ہے کیامرامن راکیس تیوری کے ساتھ ستجید کمار رانچی گیان راجی نمسکار کیسے ہیں آپ نمسکار سر دنیا ان کی فین ہے اور امیتاب بچن جی ان کے فین ہے گیان راج میں ایسا کیا ہے جس کے دیوانے ہیں امیتاب بچن بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیتاب جی میرے اور میرے کام کے دیوانے میرے لیے سو بھاگیے کی بات ہے کہ امیتاب سر جو ناصر پورے دیش بلکہ میرے لیے بھی پرنہ سروت ہے نے میرے کاریوں کی پرسنسہ کی امیتاب سر کے بیسی اور میڈیا کے کارے آج پورا دیش میرے کاموں کو پہچان رہا ہے میرے کاریوں کی پرسنسہ کر رہا ہے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ گرامین شیل کے بچوں کو میں نے جو فیوچر ٹکنوجی سکھانے کا کاری کیا ہے جس میں بچوں کو میں رووٹیکس ڈرون میکنگ کی سکھانے دیتا ہوں آج یہ سارٹک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے پورے دیش سے لوگ مجھے فون کر میرا اتصال بڑھا رہے ہیں مجھے کافی خوشی مل رہی ہے گیان راج جی آپ رہتے تو گاؤں میں ہیں لیکن آپ کے وچار انٹرنیشنل ہیں اس کامیابی کے پیچھے کون ہے مطلب کون ہے جو آپ کو باپ بولیں گے کہ یہ میری کامیابی کا کارن ہے آج کے دور میں گاؤں کی پرتیبہ سہر اور ویدیسوں کی اور پلائن تیر لی ہے جس سے کارن گاؤں پیچھے چھوٹتے جارے ہیں مہادمہ گاندی نے کہا تھا کہ دیش کو وکشید کرنے کیلئے پہلے گاؤں کو وکشید کرنے ہوگا اس لئے میں نے کمیٹنجرنگ کی پڑھائی کے بعد لاکھوں کی نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کو وکشید کرنے کا پریاس کر رہا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میرے گاؤں کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں آج پورا دیس پورا دنیا میرے گاؤں کو پہچان رہا ہے میرے کاریوں کی وجہ سے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ میرا جو نیرنے تھا کہ میں گاؤں میں رہوں گا گاؤں کو وکشید کروں گا یہ سفل ہوتا وہ دکھ رہا ہے جہاں تک رہی بات کامیابی کی تو میں کہنا چاہوں گا ویسے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے میری کامیابی کے پیچھے دو لوگوں کا ہاتھ ہیں ایک میری ماں اور ایک میری بہن میری ماں مجھے پریرنا دیتی ہے اور میری بہن میرا حوصلہ بڑھاتی ہے گیانا جی آپ کے سپنے بہت بڑے ہیں اور آپ کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کیا مدد چاہیے میرا سپنہ ہے کہ میں کیسا اسکول بناوں جسے پوری دنیا جانے جہاں پڑھ کر گرامی چھت کے بچے پورے ویسو میں اپنے دیش کا نام روسن کریں اس کے لیے مجھے سرکار اور چیٹی سے جڑے لوگوں اور سنسطھاؤں کے دوارہ سنساندنوں کے روپ میں سہیتا چاہیے جیسے بوکس کمپیوٹر سمارٹ فون لیپ ٹوپ سائنس یا ایسٹرونوی سے جڑے کچھ اپکرن ایسے ریسورس جو لوگ پروائیٹ کر سکتے مجھے ان کی جہورت ہے ساتھ ہی ساتھ مجھے کچھ آرتک سہیوکی بھی افیکچہ ہے جس سے میں اپنے کاریوں کو آگے بڑھا سکوں میرا پریاس یہ ہے کہ میں ایک ایسا اسکول بناوں جہاں پر گرامی چھت کے بچے مورڈن ٹکنوجی کی سکھا پرابط کریں اور ویسو میں اپنی پرتیبھا کا لوہا منا میرا یہ پریاس بھی ہے کہ گرامی چھت کے بچوں میں پرتیبھاوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے جو رہت ہے سہی منچ دے لے گی میں نے KBC سے جیتی ہوئی راسی سے گرامی چھت کے پرتیبھاوان بچوں کے لیے اسکولرشیف کی بھی شروعات کی ہے جس میں بچوں کی پڑھائی کا سارا خرچ اسکولرشیف کے دوارہ دیا جاتا ہے میری آسا ہے یا مجھے خوشی ہوگی کہ اگر لوگ اس اسکولرشیف سے جڑے اور اس اسکولرشیف کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچانے میں میرا صحیح کریں میں پورے دیش کے لوگوں کامنطریز بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری اسکول میں آئے میرے کاموں کو دیکھیں بچوں سے ملے ان کا حوصلہ بڑھائیں اور اسکول کو ایک موڑنسکول میں بنانے میں میرا صحیح کریں بھارت کی شکشہ میں لاکھوں گیان راج چاہیے وہ کیسے ہوگا بھارت کو وشگرو برانے کے لیے ایک نہیں بلکہ لاکھوں گیان راج چاہیے لاکھوں سونو سچ چاہیے ہمارے دیش میں پرتبہ کی کوئی کمی نہیں ہے جورت تو ہے ایک صحیح منچ دینے کی صحیح سنسادھن دینے کی میری یہ اپیل ہوگی کہ سرکار اور چیٹی سے جڑے ہوئے لوگ دیش کے کونی کونے میں چھپی پرتبہ کو سامنے لائے ان کا چین کریں اور انہیں جروری سنسادھن مہایا کریں اگر جورت ہو تو انہیں آرثیق صحیح یوگ دے تاکہ ایسے پرتبہ وان لوگ ریال میں فیل میں ورک کر کے پرتبہوں کو صحیح موقع اور صحیح پہچان دے سکیں مجھے خوشی ہے کہ کورونا کے دوران سونو سر آپ نے آج اس پرکار سے بچوں کی صحیحتہ کے لئے سمارٹ فون پروائیڈ کیے ان کو صحیح یوگ دیا اسے پرکار سے اگر اور بھی لوگ سامنے ہی آئیں گے تو جلد ہی ہمارا دیش ویسو گروہ بنے گا سکھچا کے چھت میں اور باقی چھت میں بھی پورے دیش پورے ویسو میں ہماری دیش کی پہچان بنے گی ہے گیان راج آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں بچوں کو دشا دکھائیں ایسی ہماری شکام نائے ہیں ہمیشہ خوش رہے جہن تھانکیو سر سر آپ میرے لئے پرنہ سروت ہیں آپ سے باتشیت کر کے مجھے کافی اچھا لگا کرونا کے دوران آپ نے اس پرکار سے لوگوں کا سیوگ کیا ویسے اس طور پر بچوں کو گرامی شد کے بچوں کو جن کے پاس سمارٹ فونس نہیں تھا ویسے گری بچے جو اولائن کلاسس نہیں کر پا رہے تھے آپ کا جو سیوگ تھا پنجاب کے پتھان کورٹ میں پردیش کی سب سے بڑی چندہ کا سولیشن خوج نکالا گیا ہے پنجاب میں چاول کی خیتی خوب ہوتی ہے ایک سال میں کئی فصلے اگائی جاتی ہیں اس سے زمین اور پانی کو نقصان پہنچ رہا ہے پرالی وغیرہ جلانے سے پردیشن بھی ہوتا ہے جل زمین اور جل وائیو کے سنکرٹ کا سمہ دھان ایک پھل میں کھو جا گیا ہے آئیے دیکھتے دریگن فروٹ کے کھیتوں میں کھڑے یہ رمن سال آریا ہے دیکھنے میں یہ پھل دوسرے پھلوں سے بلکل آلہ تھے اور اس کی قیمت دی دوہزار اٹھارہ میں رمن نے دریگن فروٹ کی کھیتی کی شروعات کی اس سے پہلے یہ دلی میٹرو میں پندرہ سال بطور سیویل انجینئر نوکری کرتے رہے دلی انسی آر ان کا ٹکانہ رہا بھاوجود اس کے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا کھیتی کرنے کا من بنایا تو کچھ الگ کرنے کی سوچ میں دریگن فروٹ کی کھیتی شروع کر دی بیتے تین سال سے رمن ڈریگن فروٹ کی کھیتی کر رہے ہیں سال میں ایک بار فصل دینے والی اس کھیتی سے رمن اب تک دو بار پھل لے چکے ہیں جن سے رمن کی پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائی ہو چکی ہے یعنی بیتے دو سالوں کا اگر حساب کریں تو ہر سال تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کمائی تو ٹھیک ہے پر سوال اس میں آنے والی لاغت کا بھی ہے کیونکہ کھیتی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لاغت کے مقابلے فصل کے اچھے دام ملنا مشکل ہوتا ہے تو پھر اس میں لاغت اور منافع کا سندولن رمن کیسے بناتے ہیں رمن کا یہ کھیت پنجاب کے پتھان کوٹ زلے کے جنگلہ گاؤں میں یہاں ایک اکر کی زمین میں ڈرائگن فروٹ کے پیر لائن سے کھڑے ہیں ویسے پھلوں کے بازار میں ڈرائگن فروٹ اب کسی پہچان کا محتاج نہیں ان کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے اور ان کے خریدار بھی اس پھل کی بات کریں تو ڈرائگن فروٹ مول روپ سے امریکن فل کہا جاتا ہے اس کی سب سے زیادہ پیدا بار مہی ہوتی ہے اس کا پودہ کی طرح ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے اس کے چلتے لاغت بھی کم آتی ہے لیکن اسے کاٹ کر کھائیں تو یہ رسیلہ اور میٹھا خوب ہوتا ہے کئی بیمالیوں میں اسے کھانے کی سلاح بھی دی جاتی بھارت میں گجرات سرکار نے اس پھل کو کملم نام دیا ہے موسیقی رمن کی اس کھیتی نے علاقے کے کسانوں کا دھیان کھیچنا شروع کر دیا ہے انہیں لگ چاہ ہے کہ سیزن کی دوسری فصلوں سے بہتر اس پھل کی کھیتی ہے جو ڈرائگن ہے یہ کمرشل بھی ہے آمدن چار پانچ گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے پلس ایک نیاب فصل ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے اگر سب لوگ ایسے کرے تو پیسے بیمار ہوگی اور دوسرا جمیل بھی بچے گی فٹلائجر کام جوز ہوگا صرف علاقے کی رامان جی کھیتی کھا رہے ہیں یہ بہت بڑی ہے یہ میرا لڑکا ہے یہ انجنین کرتا تھا ڈیلی میں وہاں سے پندرہ سوال سال کی سنیش سربست وہاں سے سیخہ رایا پر پلانٹ یہ لگانے ہے ڈیلی میں سنجھتا یہ کچھ بھی نہیں ہے اب اس کی کھیتی شروع ہوگی اب مجھے پتہ لگ بھی اس کے کوئی ڈیلی ہے اب اس کی طرف ہم بہت دیان دیں پنجاب میں گہوں اور دھان کی کھیتی بہت ہوتی ہے اس میں کیٹنا شک خاد اور پانی کا جم کر استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے سوین اور پانی دونوں خراب ہو رہے ہیں ایسے میں ڈرائگن فروٹ جیسے پھل پنجاب کے بھومی جل سنکڑ کا سمادھان بھی دے سکتے ہیں پتھان کوٹ سے پون سنگ کے ساتھ بیور ریپورٹ گوڈ نیوز ٹڈے لوگوں کے پاس ان کی سمسیاں کے سمادھان بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو پہچان اور سب پر لاغو کرنا مشکل کام ہوتا ہے پتھان کوٹ کے ڈرائگن فروٹ سولیشن پر کچھ اور باتیں کرتے ہیں نمشکار جی کیسے ہیں آپ نمشکار سر بہت اچھ ہیں جی یہ جو ڈرائگن فروٹ ہے یہ نام سے تو ویلن جیسا لگتا ہے لیکن اس کے کام ہیرو والے ہیں کیسے جی بلکل میں آپ کی جان کر لیے بتا دوں سر یہ نام اس کا ڈرائگن ہے ویسے تو ہماری انڈین گورنمنٹ نے اس کا نام ابھی کمل کی طرح ہے جو ہماری گزرات گورنمنٹ نے بہا پہ کمل ہی کنا شروع کر دی اور باقی جگہ بہت اچھا باقی کھانے بہت اچھا ہمارے لئے ایک بڑا امپورٹن سوال آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کے پانی اور زمین کی سرکشہ ہو پائے گی بلکل جی سرکشہ ہو پائے گی پانی اس کو اثر بہت کم چاہیے ہوتا ہے جیسے دوسری فصلوں کے مقابلے دھان لگاتے پانی کی فصل کا یہ جو فارمولا ہے اس کے لئے آپ کو کیسی مدد چاہیے کیونکہ ابھی پلیٹفرم پر آپ بات کر رہے ہیں گوڈ نیوز ٹوڈے کے پورا دیش آپ کو سن رہا ہے آپ انہیں بتائیے کی آپ کو ایسی کیا مدد چاہیے جس سے جو آپ کا مشن ہے وہ اور بڑا سبسیڈیز دی جائیں جیسے کسٹ زیادہ پلانٹس کی کسٹ آگی پلس سیمٹ کے پول چاہیے ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو وی مطلب کی ابھی تک گورنمنٹ نے اس پر سبسیڈیز سکیم کوئی بھی اس پر سٹارٹ نہیں کی ہے گورنمنٹ اس پر کرتے کہ بھائیو کے سنکٹ سے بچ کر آگے بڑھے آپ کا دھنیواد ہمیشہ خوش رہے دیکھیں گاؤں میں رہنے والے لوگ کتنے پرگتی شیل پریاس کر رہے ہیں گاؤں میں گھر ہے لیکن سوچ انٹرنیشنل ہے بھارت میں کرشی کو ایسے پریوگوں کی سخت ضرورت ہے اس سے کرتی مطلب اپنی کچن کی ضرورت کی سبزیاں خود اگاتی جو سبزیاں بچ جاتی ہیں انہیں بیج دیتی اس سے ان کی خوب آمدنی بڑی ہے ہے نہ کمال کی بات دیکھیں اس پریوگ کو اور جانیے اپنے دیش کی انوخی عادت اور بدلہ ساتھ میں دیکھتے حالاتوں کی مجبوریہ سمجھ کر یہ تیہ کرنا کہ آخر زندگی میں کرنا کیا ہے یہ فیصلہ بہت کم لوگ تیہ کر پاتے ہیں لوگ جانتے ہیں گریوی سے نبٹنا آسان نہیں ہوتا اس لیے نئی دشا تیہ کرنی ہے تو آپ کو کچھ الگ سوچ نہ پڑے گا اس گاؤں کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے یہاں کی مہلاو نے سمجھا کہ پرشوں کا ہاتھ کیسے بٹائی جائے کیسے دھن ارجت کیا جائے اور اسی بیچ ایک نیا کونس سپٹ آیا کچن گارڈن پرش کھیتوں میں کھیتی کرتے ہیں تو کیوں نہ گھر کے باہر کچھن گارڈن تیار کیا جائے پیسے بھی کمائے جائیں اور آت مربھرتہ کی اور ایک قدم بھی بڑھائی جائے اور اس لئے اس گاؤں کو کہتے ہیں کچھن گارڈن والا گاؤں یہ کہانی ہے میرٹ کے سکندر پور گاؤں میں رہنے والی مہلاو جنہوں نے اپنے سادھار سوچ سے اسادھار کام کر دکھایا اپنے گھروں کے باہر کچھن گارڈن بنا سر یعنی گھر کے باہر پڑی زمین پر سبزی کی فسل اگا کر اس سے انہیں ایک نہیں کئی فائدے مل رہے ہیں کچھن گارڈن کا چلن شہروں کے رہن اپنے گھر بیلکنی چھت اور گملے میں ترہ ترہ کی سبزی آن گاتے گی اسے سٹیٹس سیمبل کی طرح استعمال بھی کرتے ہیں لیکن گاؤں کی کچھن گارڈن کا مقصد اور مطلب دونوں پڑا ہے اس کچھن گارڈن کو بنانے پیچھے سوچ تھی گھروں سے نکلنے والے پانی کے استعمال کی جو یوں ہی بہجایا کرتا تھا اسی پانی کو استعمال میں لینے کی سوچ نے سبزیاں اگھانے کے راستے کھولی یہاں کھاد کی ضرورت بھی نہیں پڑی سبزیوں کی اچھی پیداوال ہوئی اس سے گھر میں کھانے مہلائے کچھن گارڈن خود سمحل بیہار سے شادی ہو کر یہاں آئی سنٹا کو سات سال ہو چکے وہ بھی پریوار کے ساتھ انہی سبزیوں کے بیچ پورا دن گزارتی موسیقی تھوڑا بہت بیشتے ہیں جیسے بچے کے لئے جو رو رہے ہیں تو کھانا چیز کھائیں اسی لئے اسی بیشتے 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 آچھا یعنی کمائی ہوتی ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت ہوتی ہمارے خرچے کے لئے جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں اسی لئے ہمارے خرچے ساتھ اپنے گھر میں جو سبزی وں فرق ہے یہاں کور سٹوڑی جیسا کونسپ نہیں سیزن کے سبزیاں اسی ٹائم پر بھوئی جاتی ہیں اور سمیہ رہتے ہی ان کی خپت بھی ہو جاتی ہے بھوئی تیس سال سے کر رہا ہوں چیزیں ہوگاتی ہیں پرمال بھی لگاتا ہوں عربی لگاتا ہوں منجی گیو چارے اور گھر میں عربی بھر بھی لگاتے ہیں کتنے سال سے کچن گارڈن میں کام کر رہی ہیں تیس سال سے کر رہا ہوں سب پتا ہوتا کونسے سبجی کب ہوگی اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ یہاں گاؤں میں دیکھ رہا ہوں ہر گھر کے آگے کچن گارڈن ہے ہر کسی نے کچن گارڈن کا کونسی اپنا رکھا ہے تو یہ باہر کے لوگ جو باتے ہیں گاؤں میں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں تھوڑا ہمیں بتائیے ہم بھی اپنے گاؤں میں جا کر کریں گے آپ کو دیکھ کر کسی نے اپنے گاؤں میں سیٹ اپ کرتا ہے جو جو جائے بتائیں گے ایسے جا کے اپنا گھر میں بناتا ہے شب جیب لگتا ہے گاؤں کی کچن گارڈن کی زمداری کیول مہیلاؤں کے پاس ہے ہاں مہیلاؤں صاف ہے کہ مہیلاؤں کا یہ پریوگ کامیاب رہا ہے گھر میں استعمال کے بعد نالی سے پہ جانے والے پانی سے سچائی اور گھر کی بچی چیزوں کو خاد اور کیٹ ناشر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور فصل اورگینک ہوتی ہے جس کے دام اچھے ہوتے ہم ہم لوگوں نے کچھن گارڈن دیکھا کیسے وہاں پر لوگوں نے سبزیاں گائیں اور اب جو آپ نے دکھایا ہے مجھے طریقہ کی پانی کو برباد نہ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے اس پانی کو یوس کیا اپنے کچھن گارڈن میں تو یہ سوچ کیسے آئی جی یہ سوچ اس لئے ہے کیونکہ اگر نالی میں پانی جاتا ہے تو اس سے مکھی مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں اگر گارڈن میں جائے گا تو یہ پانی خپت پانی کی پور ہو جاتی ہے پانی شوک جاتا ہے اور کوئی مکھی مچھر نہیں ہوتا ہے اور اس سے ملہا فشل ہماری جو کچھن گارڈن ہے جو شب جی ہم لگاتے اس میں وہ اس کی بھی ملہا اچھی طرح سے ہو جاتی ہے تو یہ گاؤں کے تمام گھروں میں جہاں جاں کچھن گارڈن ہیں اسی طرقے سے یہ پرنالی چل رہے ہیں ہاں سب ہی گھروں میں ایسے پرنالی ہے میناٹ کا یہ آخری گاؤں پچھڑا گاؤں مانا جاتا رہا ہے کچھن گارڈن مثال بن گیا ہے اس سے گاؤں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے اور یہاں کیا ہے کہ گریب جنتہ زیادہ تر ہے جو کی سبجی مول کھانا بہت کیڑا کٹھن کام ہے کیونکہ مجدوری کر کے اپنے پریوار کا گجارہ کرتے ہیں سبھی تو زیادہ تر لوگوں نے جو ہے ہم نے ایک ساتھ ایک جو ٹھو کر کے ایک میٹنگ بلائی کہ اس طرح کا کچھ کیا جائے کہ اپنا جو ہے اپنا بھی گجارہ ہو اور اس سے دو روپے بھی کما لیا جائیں تو سبھی نے پانی کو بیشتے نہ کر کے اپنے نلوں کے پاس میں کچھن گارڈن کا کام شروع کر دیا جس میں اپنی خود کی سبجی بھی کھاتے ہیں اور جو ہے جرورت سے زیادہ کو بیج دیتے ہیں تو اس میں ہمارے یہاں کی سبجی نامی ہوتی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ وہاں بینا کھات پانی کی سبجی ملتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے دس بیس کلومیٹر تک ہمارا گاؤں سبجی کے لیے محسور ہے کہ وہاں بینا اس کے کھات پانی کے اور اچھے ریٹ میں ہمارے یہاں کی سبجی بھیگ جاتی ہے جس سے مجدوری کرتے ہیں اور ساتھ میں اس سے ہمارا گجارہ چلتا ہے ایک سبزی تین کام سسٹینبل ڈیولپمنٹ کی آدھوی ورستہ کچھ ایسی ہی جیونشیلی کی وقالت کرتی ہے کچن گارڈن کونسپٹ ایسا ہے جسے آپ اس طریقے سے سمجھئے کہ کیسے خود کے استحادہ اوروں کو رگتی کی اوڑ لے جائے جائے شاید یہی کونسپٹ اب پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں پر بھی اثر ڈانے لگا ہے سب سوچ رہے ہیں کہ آدھو نربھر بڑھنے کے لیے اسی گاؤں کے کونسپٹ کو اپنایا جائے یا کچھ نیا کیا جائے جس کے ساتھ ہم بھی کہہ سکیں کہ اب ہم لوگ آدھو نربھرتا کیوں اگریسر ہے ایسی ہی بہت ساری کمال کی کہانیاں سمسیا کا دیسی سمادھان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے بھارت میں کسانوں کی آمدنی بڑھے گی تو پرچیزنگ کپیسٹی بھی بڑھے گی ارث ویوستہ میں زیادہ پیسہ آئے گا گاؤں مضبوط ہوں گے تو دیش بھی مضبوط ہوگا ایسا ہی ایک اور کوشش کی کہانی ہم ساتھ میں ملتے ہیں چلیں دکھاتا ہوں آپ کو اٹھارہ ایکڑ کا فام کیول چھ لاکھ روپے کی لاغت اور بدلے میں منافع کے طور پر تیس لاکھ روپے یہی گھڑت ہے اترپردیش کے جھانسی میں موجود گرلین کے سٹروبری کی کھیتی کا جسے محض ایک سال میں انہوں نے حاصل کیا ہے جس بندل کھنڈ میں کھیتی کو ابھیشابت مانا جاتا رہا ہے وہاں تقنیق اور گن کی بدولت گرلین نے سفلتا کی نئی کہانی لکھی ہے اس کی چرجہ پردھان منتری تک کر چکے ہیں گرلین نے یہ کمال کیا ہے دو ہزار بیس میں جب کورونا نے دیش میں دستک دیتی لوگ ڈاؤن میں گرلین جھانسی اپنے گھر آئیں گھر بر پتا نے شوکیا کچن گارڈن بنا رکھا تھا پریوار میں اس کی چرچہ کی پھر بڑے بزنس کے طور پر اسے ڈیزائن دینا شروع کر دیا زمین پریاب تھی بس ضرورت تھی تقنیق کی دو ہزار بیس میں خوب بکتا ہے سواد میں یہ تھوڑا کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے سائز میں یہ چھوٹا اور دل کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کی کھیتی کی اگر بات کریں تو مانا جاتا ہے کہ یہ تھنڈی جلوائیوں کی فصل ہے اس کی کھیتی میں زیادہ تاپمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے روبائی کے لیے ستمبر سے لے کر نومبر تک کا سمیں سب سے اچھا مانا جاتا ہے یہ میرانی علاقوں میں کسی بھی مٹی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اس میں سشائی کی ایک خاص قسم کی تقنیق استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس کے پودھوں کو سڑنے سے بچایا جا سکے سیاد کی لحاظ سے ویٹیمنٹ سی سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی اور ویٹیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں ایک پودھے میں نو سو گرام تک سٹروبری کے پھل لگتے ہیں جو بازار میں تین سو سے چھ سو روپے کلو تک بگ جاتے ہیں گورلین نے کھیتی شروع کرنے کے لیے مہا بلیشور کے کسانوں سے سمپر کیا کسانوں سے ملی جانکاری کا استعمال پودھوں کے رکھ رکھاو صحیح گروتھ اور پیداوار بڑھانے کے لیے کیا شروع میں کیول اٹھارہ سو پودھے لگائے پودھے کے نیچے پولیتھین بچھائی اور پانی کی پائپ لائن لگائے تاکہ پانی پرباد نہ ہو بلکہ سیدھے پودھوں کو ملے فصل میں کیٹ ناشک کی جگہ گوبر اور جیوک خاک کا استعمال کیا گورلین کے سارے نسخے کامیاب ہوئے اس سے پریبار بھی اتصاہی تھے لوگوں نے بہت پسند کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال بھی اس سے بھی دگنا سٹرابیری کرے ہم اور ہم نے اس سمیں اسی لیے ورکشپس بھی لگائے تھے تھاکہ باقی کسانوں کو بھی یہ کرنے کا پروچساہن ملے تھوڑا ڈیفرنٹ کچھ اپنی آئے بڑھانے کے لیے تو اب اس سال چار پانچ کسان ہیں جو یہ کرنے والے ہیں اسی سے سیکھ کر اور یوپی گورنمنٹ نے بھی ان کو سبسیڈی دی ہے صرف سپیشلی سٹرابیری جو گا رہے ہیں یوپی میں کسانوں کو ان کو وہ سبسیڈی دیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی بڑا اچیومنٹ ہے میں کہوں گی کہ ہم نے اپنے سٹیٹ کے لیے اپنی سٹی کے لیے کچھ امپرویمنٹ چھوٹا سا ہی کانٹریبیوشن کر کے اور اب ان سے یہ ہنر سیکھنے دوسری مہلائیں بھی آ رہی ہیں یہ مہلائیں گرامیڈ علاقوں سے ہیں جو پارمپری کھیتی سے کچھ الگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ کمائی بھی ہو اور پہچان بھی بنے یہ ہم نے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کیسے ہوتا ہے ادھر آئے تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ اس کا پھل دیکھتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں سارا چیزوں میں سب اچھا لگتا ہے کہ پولیتھن سے کھیتی کرتے ہیں آپ لوگ جو بھراب نہیں ہوتی ہیں ہمارے یہ پولیتھن نہیں لگاتے ہیں تو ٹماتر بغیرہ کیڑے لگ جاتی ہیں مٹی کی کارل وہ گل جاتی ہیں یہاں جو ہمیں دیکھا ہے تو سب سے اچھا میں جے پولیتھن والا بہت اچھا لگایا کھیتی اور روزگار بندیل خند کی یہ دونوں سنکٹ بڑے ہیں نتیجوں سے اتصاہید گرلین اسے اور بڑے ستھر پر کرنا چاہتی ہیں ظاہر ہے اس کا فائدہ اگر منافعے کے طور پر انہیں ہوگا تو روزگار کے طور پر یہاں کی لوگوں کو بھی جانسی سے امیت شوہستف کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے آپ اصلی خوشی تب محسوس کرتے ہیں جب جان پہچان کے لوگ بھی خوش ہوں خوشی کی پائیدان میں دیش بھی تب اوپر جائے گا جب ہر جگہ خوشی کی ماترہ بڑھے گی دیش کے گوڈ کا حال بتانے پھر ملوں گا آپ سے آپ کے پاس ایسے گوڈ سمجھار ہوں تو سکرین پر لکھے ایمیل پر ضرور بھیجیں ساتھ بیٹھنے کے لیے دھنیواد نمشکار جائے